پاکستان ٹیم کو بڑا دھچکا فاس بولر خورم شہزاد پسنی میں فریکچر کے باعث آسٹریلہ کے خلاف تیس سیری سے باہر ہو گئے مزید افصالات جارہیں گے ہمانے نمائندے عقیل احمد سے عقیل احمد آگا کیجئے گا ایک بڑا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھچکے کے طور پر یہ سامنے آیا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس آگے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی نازک صورتحال دکھائی دے رہی ہے ایسے میں جو فاس بولر خورم شہزاد ان کو بھی پسنی میں فریکچر ہو گیا اور وہ بھی ٹیم سے باہر ہو گئے کیا کہیں گے فاس بولر خورم شہزاد جنہوں نے پر ٹیسٹ کی دوسری نظر میں دیویڈ وارنر کو صفر پر آنگ گیا تھا اور اچھی بولنگ کی تھی گو کہ پاکستان وہ ٹیم سو ساٹھ رنگ کے بڑے مارجن سے ہار گیا تھا اس ٹیسٹ کے بعد پاکستان کے پاکستان جو اٹھائے گا اس کو ایک بڑا دھچکہ لگا ہے پاس بولر خورم شہزاد جو آیا وہ پاس ٹیسٹ کے دوران ان کے بھائیں پسنی میں تقریب محسوس ہوتی جس کی وجہ سے پی سی بی کی جو میڈیکل پینل ہے وہاں پر ٹیم کے ساتھ ہویا ان کا ایم آر آئی چلایا تھا اور ایم آر آئی کی رپورٹ جو مصول ہویا اس کے مطابق ہونے تھی بھائیں پسنی میں جو ہے پریکچر ہوا اور جس کی وجہ سے وہ بغایا دو ٹیسٹ جو میل پرل اور سیڈنی ٹیسٹ ہے اس سے باہر ہو گئے اور یہ پاکستان کے لیے بڑا دھچکہ ہے اس کے لیے پی سی بی نانٹر یہ پلان تیار کیا ہے اور وہ ری ہیپ کریں گے اور اس کے مطابق جو ری ہیپ ہے وہ نیشنل کرکٹ آئیڈمی لہور میں ہوگا اور آئندہ کا جو پلان ہے وہ بھی تیک کیا جائے گا کہ وہ کب تک پٹ ہوں گے اور پاکستان کے لیے دوبارہ کھیل سکیں گے یہ پاکستان کے لیے بڑا دھچکہ ہے یہ فات بولہ جو ہے انہوں نے اپڈیٹ کریتے ہیں آپ کا شکریہ